دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید آج کی ویڈیو ایک ایسے جزیرے کے بارے میں ہے جس کی صدیوں پرانی تاریخ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہم ذکر کریں گے یورپ میں واقعہ اٹلی کے ایک خاص جزیرے سسلی کا جہاں مسلمانوں کی کوئی خاص تعداد تو نہیں بستی لیکن وہاں کی ثقافت، رسم و رواج اور زبان و عدب میں آج بھی اسلامی ثقافت اور کلچر کی گہری چھاپ موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے لگ بھگ دو سو سال اس یورپین جزیرے پر حکمرانی کی ہے اس جزیرے میں مسلمان کب پہنچے حکومت کیسے قائم کی اور پھر کب اور کیوں مسلمانوں کو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہم جزیرے سے نکلنا پڑا یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سسلی یورپی ملک اٹلی کا تقریباً 26000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک انتہائی اہم جزیرہ ہے یہ بہیرہ روم کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اس کا دارالحکومت پالرمو ہے سسلی کی موجودہ آبادی چار ملین کے قریب ہے یہاں پر فرنچ، سپینش، اطالوی، عربی اور یونانی نسل کے لوگ آباد ہیں سسلی کی تاریخ میں اہمیت کی بڑی وجہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اس کے ایک طرف برریازم یورپ اور دوسری طرف افریقہ ہے یعنی یہ دو برریازموں کے درمیان ایک لنگ کی حیثیت رکھتا ہے سسلی پہلی بار بازنطینی سلطنت کے کنٹرول میں چھٹی صدی عیسوی میں آیا تھا بازنطینی ہاتھوں میں جانے کے بعد سسلی کا نظام قسطنطنیہ موجودہ استمبول جو ہے وہاں سے چلایا جاتا تھا ساتویں صدی عیسوی میں جب مغرب میں بازنٹائن زور پکڑ رہے تھے وہیں مشرق وستہ میں مسلم خلافت بھی پوری طاقت میں تھی اسی دوران ایران مصر اور شمالی افریقہ کے کچھ علاقے بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے یاد رہے کہ اس دور میں ان میں سے اکثر علاقے خلافت کے کنٹرول میں آنے سے پہلے بازنٹائن یعنی رومن امپائر ہی کا حصہ تھے چھ سو باون عیسوی میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کے اہد میں مسلمان سسلی کے زیادہ تر حصے پر اپنا کنٹرول قائم کر چکے تھے لیکن یہ کنٹرول ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ساتھویں صدی کے آخر تک شمالی افریقہ کی اموی حکومت کی جنگوں کے نتیجے میں مسلمان موجودہ تیونس کے مشرقی ساحل پر واقع شہر کرتاج پر کنٹرول حاصل کرنے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے یہاں انہوں نے بندرگاہیں بنائیں اور اس کی وجہ سے سسلی پر حملہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا سات سو عیسویں تک مسلمان اٹلی کے ایک اور جزیرے پینٹلیریا پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت مسلمانوں کی آپس کی ناتفاقی ہی تھی جو ان کے سسلی پر قابض ہونے کی راہ میں رکاوٹ تھی ورنہ راستہ صاف تھا بلکہ اس دور میں بازنتینیوں اور مسلمانوں میں تجارت کے معاہدے بھی کیے گئے جن کی بدولت مسلمان تاجروں کو سسلی کی بندرگاہوں تک رسائی حاصل تھی مسلمانوں کی طرف سے سسلی پر کنٹرول کی پہلی باقاعدہ کوشش سات سو چالیس میں کی گئی اور مسلمان سسلی کے علاقے سیرہ کیوز پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اب سسلی کو فتح کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اسی دوران شمالی افریقہ کے لوگوں نے اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور مسلمان جو سسلی کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو واپس تیونس جانا پڑا سات سو باون میں مسلمانوں کی طرف سے ایک بار پھر سسلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر خاطرخہ کامیابی نہ ملی آٹھ سو چھبیس میں بیزنٹائن ایمپائر کے ایک کمانڈر یومیس کو حکومتی کام کے سلسلے میں سسلی بھیجا گیا اور اس نے وہاں جا کر ایک راہبہ نن سے شادی کر لی اس کی خبر بادشاہ مائیکل ٹو کو پہنچی تو اس نے سسلی میں موجود جنرل کانسٹنٹائن کو شادی ختم کروانے اور یومیس کی ناک کارٹ دینے کا حکم دے دیا مگر یومیس نے جنرل کانسٹنٹائن ہی کو قتل کر ڈالا اور سسلی کے علاقے سیراکیوس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا بعد ازاں یہ کنٹرول چھڑا لیا گیا اور یومیس کو شمالی افریقہ بھیج دیا گیا شمالی افریقہ جا کر یومیس نے تیونس کے اغلبی امیر زیادت اللہ کو سسلی پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی پیش کش کی اس کے بدلے میں اپنے مکمل تحفظ کی یقین دہانی مانگی اور یوں اغلبی کمانڈر اسد بن فراد کی قیادت میں دس ہزار پیادہ سپاہی، سات ہزار گھوڑ سوار اور ایک سو کشتیاں تیونس کی بندرگاہ سے سسلی میں داخل ہوئی اور مزارہ ڈیل ویلو پر پڑاؤ ڈالا پندرہ جولائی 827 کو یہاں سے بازنطینیوں اور اغلبیوں میں جھڑپوں کا آغاز ہوا جس میں مسلمان جیت گئے مسلمان آگے سرکیوس کی جانے بڑے اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا لیکن اچانک تاؤن کی وبا پھیلنے کی وجہ سے ان کو واپس مزارہ جانا پڑا 830 میں مزارہ میں وبا کے بعد بد جانے والے اغلبیوں میں تیس ہزار افریقی اور اندلسی فوجی شامل ہو گئے اور بلاخر ایک سال بعد سسلی کے دارالحکومت پالیرمو کو مسلمانوں نے فتح کیا اور اس کا نام المدینہ رکھ دیا پالیرمو فتح کر لینے کے بعد بھی پورے سسلی کو فتح کرنے میں مزید ایک صدی کا عرصہ لگا اور بلاخر یہ بازنتینی قبضے سے نکل کر مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا مسلمانوں کی قیادت میں سسلی کا ایک نیا دور شروع ہوا اس کے اثرات آج بھی قائم ہیں سسلی میں قائم کی گئی مسلم حکومت میں عرب، بربر، سپینش، مسلمان اور سودانی شامل تھے سسلی کے بیشتر رہائشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں تھوڑا بہت اسلامی طرز عمل بھی شامل تھا ریاست میں ان کو زمی کا درجہ دیا گیا تھا یعنی کچھ اسلامی قوانین ان پر لاغو کیے گئے تھے جن کے بدلے ان کو اپنی مکمل مذہبی، آزادی اور مال و ذرق کا تحفظ ریاست کی طرف سے حاصل تھا اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہی قانون تھا سسلی پر مسلم حکومت قائم ہو جانے کے بعد سسلی نے بھرپور ترقی بھی کی مسلم دور حکومت میں پالرموں میں کپڑے کی سنت کو جدت ملی اور ان کی پروڈکٹس دور دور کے علاقوں میں مشہور ہوئی اسی طرح بہت سی نئی سنتیں شروع ہو گئیں اور نئی نئی اشیاء بننے لگی دسویں صدی کے آخر تک سسلی، خام اور بنے ہوئے نٹڈ ریشم تیار کرنے کا اہم مرکز بن گیا ایلومینیم برحمت کیا جانے لگا کاغذ، بحری جہاز اور ٹائلز کی فیکٹریاں بھی یہاں لگ گئیں سسلی میں مسلم دور حکومت میں ہی زرعی شعبے کو بھی بہت ترقی ملی زرعات کے جدید طریقوں سے کاشتکاری کی گئی اور سسلی میں پہلی بار مالٹے، لیمون، گنے، کپاس، چنے، شہتوت، زیتون اور تربوز وغیرہ اگائے گئے اور دوسرے علاقوں میں بیچے بھی گئے ان میں سے بیشتر پروڈکٹس آج بھی سسلی کی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہیں اس کے علاوہ نہری نظام منتب کر کے آپ پاشی کے نظام کو بھی درست کیا گیا بہت سی نئی اصلاحات متعارف کروائی گئیں جو ابھی تک استعمال میں ہیں سسلی زبان نے عربی کی بہت سی اصلاحات کو بھی مستعار لیا ہے مسلم دور کے دوران سسلی نے بہت ترقی کی اور یہ دور سسلی کا بہترین دور بھی قرار دیا جاتا ہے سسلی مسلم سپین اور مشرقی مسلم دنیا کے درمیان ایک لنک بن گیا تھا اور تجارتی کافلے میراکش اور افریقہ کا سامان لے کر میراکش سے نکلتے اور تیونس سے ہوتے ہوئے یہ سامان پالیرمو اور مزارہ کی دکانوں تک پہنچتا اسی طرح یورپی تاجر مشرقی پروڈکٹس کی تلاش میں سسلی آتے سسلی کے اردگرد حملوں سے بچاؤ کے لیے قلعے تعمیر کیے گئے تھے اس دور میں سسلی میں تین سو مساجد قائم کی گئیں نئی نئی عمارتیں، اسپتال، محل اور دکانیں تعمیر کی گئیں دوسرے علاقوں سے بھی لوگ سسلی میں آ کر رہنے لگ گئے ایک مشہور جگرافیہ دان اور سیاہ ابن حوکل نے سسلی کی سیر کے دوران اس کو تین سو مساجد والا شہر کہا تھا اور کہا کہ اس نے اس شہر سے دگنے رکبے کے شہر میں بھی اتنی مساجد کبھی نہیں دیکھی اس نے ان مساجد کو مدرسوں اور تربیتگاہوں سے تشبیح دی اس نے سسلی کے تعلیمی ایداروں کے میار کو مسلم سپین کے تعلیمی ایداروں کے برابر قرار دیا اسی طرح ایک اور مسلم مہمجو ابن جبیر نے پالرمو کا دورہ کیا اور وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر محصور کن ہے یہاں قدرت کی تمام خوبصورتی پائی جاتی ہے یہاں کے باغات، وسیح سڑکیں اور دریا آنکھوں کو راحت بخشتے ہیں یہاں کی عیسائی عورتیں مسلمان عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں اور چہرہ چھپا کر رکھتی ہیں اس دور میں سسلی میں علمی اور ردبی لحاظ سے بھی بہت ترقی ہوئی سسلی کے مسلمانوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ابن یوند سسلی کا مشہور فقیح تھا عطیق بن محمد سسلی کا مشہور صوفی تھا عبداللہ سسلی کا مشہور ماہرے نباتات تھا اور ابو عبداللہ سسلی کا مشہور ریاضی دان تھا اسی طرح بے شمار شائر مترجم، ماہرے اقتصادیات، فلکیات، لسانیات یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف سسلی بلکہ پوری دنیا میں اپنے علم کی شما روشن کی ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی محفوظ ہیں گیارویں صدی میں سسلی میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا دو صدیوں تک مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد سسلی نارمنز کے کنٹرول میں چلا گیا بعض روایات کے مطابق کچھ باثر مسلمان آپس کے اختلافات کی وجہ سے خود ہی نارمنز سے مل گئے اور ان کی اطاعت قبول کر لی تھی لیکن بعض روایات میں جنگ اور مسلمانوں کی قتل و غارت کا بھی ذکر ہے اس طرح سسلی آسانی سے نارمنز کے کنٹرول میں چلا گیا لیکن نارمنز حکومت نے مسلمانوں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگوں کو تن نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے شروع کیے ہوئے کاموں کو جاری رکھا نارمنز حکومت قائم ہونے کے دو سو سال تک مسلمان سسلی میں رہے اس دوران بھی مسلمان ہر طرح سے سسلی کی تہذیب اور ثقافت پر اپنا اثر ڈالتے رہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ اثر یورپ تک بھی پہنچا یہ کہنا غلط نہیں کہ مسلمان حکومت ختم ہو گئی لیکن مسلمانوں کے سسلی پر اثرات ختم نہیں ہوئے سسلی میں مسلم کرسچن کلچر کو فروک ملا مسلمانوں کے کلچر اور تہذیب کو نارمنز نے تسلیم کیا اور وہ مسلمانوں کو سسلی کی ترقی میں بہت اہم مانتے تھے روجر ون جس نے نارمن حکومت قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے سسلی کی حکومت سنبھالی اس کو کرسچن سے زیادہ مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا اسی طرح شروع میں جتنے بھی نارمن لیڈرز آئے سب مسلمانوں کی حمایت میں تھے روجر دوم کے اہد میں بھی اہم ریاستی عہدوں پر مسلمان ہی دائنات تھے ایسی مثال عیسائی دور میں اور کہیں نہیں ملتی عدالتوں میں عربی زبان استعمال ہوتی اسی طرح ویلیم ٹو کے دور حکومت میں بھی طرز حکومت مسلم ہی رہا گیارہ سو اٹھانوے میں روجر ٹو کا پوتا فریڈرک ٹو سسلی کا بادشاہ بن گیا اس نے بھی اپنے دادا کی طرح مسلم طرز حکومت ہی رکھا دوسری مسلمان حکومتوں سے رابطے بڑھائے گئے ان دنوں فریڈرک کو اگرچہ پوپ کی طرف سے مسلمانوں کو سسلی سے نکالنے کے احکامات آتے رہے لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا رہے اور مسلمانوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی گئی چودہویں صدی کے آخر تک تمام مسلمانوں کو سسلی سے نکال کر اٹلی کے ایک دور دراز جزیرے لوسیرہ پر بھیج دیا گیا مسلمانوں کو نکالنے کا عمل مختلف حکمرانوں کی حکومت میں جاری رہا ہر حکمران پر پوپ کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ مسلمانوں کو سسلی سے نکال دے اس دوران بہت سے مسلمانوں کو قتل بھی کیا گیا اور مسلمانوں کو سسلی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا بہت سے مسلمانوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بہت سے تاریخ میں کہیں کھو گئے اس طرح مسلمانوں کا دو سو برسوں پر پھیلا دور حکومت تو دوستو اختتام کو پہنچا لیکن آج بھی سسلی کے رہائشیوں اور گلی محلوں میں مسلمان حکومت کے اثرات نقش ہیں اور سسلی آج بھی اٹلی کے باقی علاقوں سے مختلف دکھائی دیتا ہے یہاں کے کھیل، کھانوں، رسم و رواج میں مسلم تہذیب کا عقص دکھائی دیتا ہے آج سسلی میں جتنے بھی چرچ ہیں ان میں سے اکثر پہلے مساجد ہی ہوا کرتی تھی پالیرمو کے کیتھرڈل کی دیواروں پر نقش قرآن آیات آج بھی مسلمانوں کے دور کی یادگار ہیں دوستو سسلی کے اس جزیرے کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ